بس بہت ہو گیا آئی جی سن کلیم امام کے ساتھ اور گزارا نہیں ہو سکتا وزیراعالہ سن نے وزیراعظم کو پھر خط لکھ دیا مراد علی شاہ کی اہم حکومتی شخصیت سے کل اہم ملاقات ہوگی آئی جی سن کی تبدیلی اناکی جنگ بن گئی پی ٹی آئی نے گورنر سے مشابرہ تک آئی جی بدلنے سے انکار کر دیا وزیراعظم اور وفاقی وزیراعظم کی ملاقات کا کوئی نتیجہ نہ نکلا کل پھر بیٹھک لگے گی اگر آئی جی سن تبدیل نہیں کرنا تھا تو ہمیں پہلے انکار کر دیتے مراد علی شاہ برس پڑے بولے وزیراعظم کے رد عمل پر سندھ کابینہ کے ارکان حیران ہیں انہیں ان کے وعدے یاد دلائیں گورنر کے پاس تو اپنا چپڑاسی تبدیل کرنے کا بھی اختیار نہیں وزیعت لاستر نے گورنر کو تنقید کے نشانے پر رکھ لیا سعید خانی کا کہنا ہے کہ حلیم عادل شیخ کو جنرل زیاد کا قانون یاد ہے انہیں اٹھارویں ترمین پڑھ لینی چاہیے جولائے سے گرفتار ہوں اب تک کیس نہیں منایا جا سکا سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے بھی زمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست کی سماعت چار فروری کو ہوگی اپ جی آر آئی کمیٹی نے کوئی سالڈ رپورٹ نہیں دی کوئی یہ نہیں کہا کہ جناب یہ سلنڈر کے پھٹنے سے نہیں لگی یا شارٹ سرکٹ سے لگی ہے انہوں نے گو مگو کی ایک رپورٹ دی ہے بنیادی طور پر تو ہمیں نوٹس دیا گیا کہ ہم نے کیسی آر کو پندرہ دن کے اندر اندر بحال کرنا ہے جوہدری برادران اور ایمکی ایم کہیں نہیں جا رہے وزیر وی شیخ رشید کے کہنا ہے کہ تمام معاملات ٹھیک ہیں سانہ حیث اس گام کی رپورٹ گو مگو ہے عدالت میں پیش کی گئی آرڈٹ رپورٹ کا ان سے کوئی تعلق نہیں امریکی نوائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد کا دورہ پاکستان کا اعلامیہ جاری ظلم خلیلزاد نے وزیر خارجہ آرمی چیف اور ڈیگر آلہ حکام سے ملاقات کی ملاقات میں پاکستان کے خطے میں امنوان کے لیے کاوشوں کو سراہا گیا ملک بھر میں پچاس ہزار روپیسے زائد کی خریداری پر شناختی کارٹ کی شرد آئید ہوگی ایف بی آئی کے طرف سے قانون نافذ ہونے کے بعد دیگئی محلت ختم قانون کی خلاف ورزی پر کاروائی ہوگی چمون کروڑ ڈالر کی تیسری قسط پر گفتو شنید کے لیے آئی ایم ایف کا جائزہ وقت کل پاکستان پہنچے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات تین فروری کو ہوں گے آئی ایم ایف وقت مذاکرات میں پاکستانی معیشت کا سیماحی جائزہ بھی لے گا چیمن ایف بی آئی شبر زیدی طبیعت ناسازی کے باعث پھر چھٹیوں پر چلے گئے ذرا نے چیمن ایف بی آئی کے آپ واپس نہ آنے کا دعویٰ کر دیا کہا وزیراعظم اور حفیظ شیخ صلافات کی وجہ سے شبر زیدی چھٹی پر گئے ملک پہ اب نوجوانوں کو اسلامی بینکنگ کے تحت قرضہ فراہم کیا جائے گا حکومت نے بڑا فیصلہ کر دیا کامیاب جوان پروگرام کا اسلامی بینکنگ کر مشتمل مرحلہ اپریل سے شروع کیا جائے گا ملک میں چینی کی قیمتوں میں اضافے کا جن بے قابو ایک ہفتے میں چینی مزید ایک روپے سترہ پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی ادارہ شماریات مہنگائی کے حوالے سے ہفتہ واہ رپورٹ جاری کر دی سونا پھر مہنگا ہو گیا فی طولہ قیمت پچاس روپے اضافے کے بعد اکانوے ہزار پانچ سو پچاس روپے ہو گئی دس گرام سونا تیلتالیس روپے اضافے کے بعد اٹھٹھٹر ہزار چار سو نواسی روپے کا ہو گیا تابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے ذاتی مالج نے حکومت کے خط کا جواب دے دیا میڈیکل رپورٹس پھر بھی نہ بھیجوائیں پنجاب حکومت نے تازہ رپورٹس بھیجوانے کے لیے تین روز کی محالت دی تھی ایمکرم رہنما گورن نوید نے پارٹی میں دھڑے بندی کی خبروں کی تردید کر دی بولے ہمارے بارہ مطالبات پر اب تک عمل درامت نہیں ہوا وزیراعظم نے چار ماہ قبل خود ایک وزارت کی پیشکش کی حکومت پاکستان چین کے ساتھ اس معاملے میں بلکل ان کے ساتھ کھڑی ہے چین میں کرونا وائرس کے مکمل خاتمے تک کوئی بھی پاکستانی واپس نہیں آئے گا حکومت کا بڑا اعلان موون خصوصی صحت ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اب تک کوئی کیس سامنے نہیں آیا پاکستانی طلبہ کی دیکھ بھار پر اظہار اتمنان تین میں کرونا وائرس نے قیامت سغرہ برپا کر دی ہلاکتیں دو سو انسٹھ ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد گیارہ ہزار سات سو اکانوے تک پہنچ گئی اس پہ ان بھی وائرس کی زد میں آ گیا متاثرہ ممالک تیس ہو گئے بیرون ملز سے پاکستان آنے والے تمام مسافروں کو ہیلڈ ڈیکلیریشن فارم جمع کرانا ہوگا جہاز کا عملہ تمام مسافروں میں ہیلڈ ڈیکلیریشن کا تقسیم کرے گا بغیر ہیلڈ ڈیکلیریشن پاکستان میں داخلہ اور امگریشن کی اجازت نہیں ہوگی سائیں سرکار کو ساتمی جماعت کی معاشرتی علوم کی کتاب میں بہاریوں سے متعلق نامناسب مواد پر ہوش آ گیا ترجمان سندھو کمر کا کہنا ہے غیر ارادی طور پر ہونے والی غلطی کا نوٹس لے لیا غلطی کی نشان دہی پر ایمکیو ایم پاکستان کے شکر گزار ہیں ملک سے تمباکو نوشی کے خاتمے کی مہم زوروں پر محکمہ صحت نے ملک فرمے سگرٹ کے اشتہارات پر مکمل پابندی لگا دی سگرٹ بنانے والی کامپنیاں کہیں بھی اشتہار نہیں لگا سکے گی وضاعت اس صحت کا علامیہ جاری پنجاب کی زلہ ڈیڑا غازی خان میں پولیوں کے مزید دو نئے کیس سامنے آ گئے چار اور دس مہ کی دو بچیوں میں وائرس کی تشخیص ہو گئی بلوچستان حکومت نے جسمانی طور پر معذور افراد گمرات دینے کا اعلان کر دیا معذور افراد کے لیے تمام سرکاری محکموں میں پانچ فیصد ملازمتیں مختص ہوں گی اور تمام پراویٹ اور سرکاری تعلیمیداروں میں فیس میں پچاس فیصد ریایت دی جائے گی سندھ حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کا نام بدلنے اور تصویر ہٹانے پر بنی گالا کا گھیراؤ کا فیصلہ کر لیا پی پی راہنما اسماعیل راہو کا کہنا ہے حکومت نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ شہیدوں کو بھی نہیں بکشا جا رہا پشاور کے علاقے بڑ بیر پل کے قریب زیر اتنامی مادرسے کی اچھت تین جانے لے گئیں تین افراد زخمی بھی ہوئے چھت کے ملبے تلے مزید افراد دبے ہونے تیم کا طبع سلطان پور کے نواہی علاقے میں چوڑی کے الزام پر کم سن بچوں پر بہیمانہ تشدر بچوں کو زنجیروں سے جکڑ کر درکھ سے باندیا ویڈیو وائرل ہونے پر مقدمہ درج کر دیا گیا تراجی میں پولیس والوں کا آوے کا آوہی بگڑا نکلا ایک طرف ونوے کی خلاف ورزی پر شہریوں کی پکر دھکر تو دوسری جانے پولیس ہلکار خود کانون کو رونتے دکھائی دیئے تراجی کی باہجاب خواتین کی یومِ حجاب کے موقع پر ریلی مظاہرین کا کہنا ہے حجاب زندگی کے کسی بھی شعبے میں رکاوت ہرگز نہیں لاہور کے جنرل اسپتال میں دوسرے دن بھی نرسنگ سٹاف کا احتجاج جاری پنجاب انسیٹیوٹ آف نیرو سائنسز کی نرسز نے اوپیٹیز کا بھی بوائکاٹ کر دیا کراچی میں چار دن بعد کل پھر شہریوں کو سی این جی ملے گی تمام سی این جی سٹیشن ادوار کی صبح سات بجے سے بارہ گھنٹوں کے لیے کھولے جائیں گے بنگلہ دیش خلاف راول پنڈی ٹیس کے لیے سولہ رکنے کامیس کو آج کا اعلان کر دیا گیا عزر علی کپتان ہوں گے اصد شفیق بابر آزم بلال آسف فہیم اشرف ٹیم میں شامل سریز سات فروری سے شروع ہوگی امریکہ نے افوانستان میں گرنے والے فوجی تیارے سے حالاک شدگان کی باقیات حاصل کرنی پینٹاگون کا تمام تر صورتحال پر تفسرے سے انکار طالبان نے سی آئی افسران سمیت اسی فوجی مارے جانے کا دعویٰ کیا تھا پلسٹینی سرزمین کی سوتے بازی کا کوئی بھی منصوبہ کسی بھی صورت قبول نہیں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے امریکی پلان کے وخے ادھیر دیئے افوانستان کے صوبے کنزور کے زلہ دشت ارچی میں فضائی حملے کے دوران ایک کنبے کے سات افراد مارے گئے برطانیہ کا یورپی یونین کے ساتھ سنتالیس سالہ سفر تمام لندن سمیت مختلف شہروں میں جشن اور ریلیاں یورپی پارلمنٹ کی امارت سے برطانیہ کا یونین چیک پر چمتار دیا گیا اور جنوری ختم ہو گیا بالہ علاقوں میں برباری کا سلسلہ تھنگ گیا مگر یخت پستہ ہواں میں کم ہی نہیں آئی مولپر میں سردی اپنے بھرپور جوبن پر کراچی میں بھی سردھوائیں پر کرا موسیقی